السلام علیکم کیسے ہیں سب ویڈیو امید ہے جس اب ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں آپ کو کیا دکھا رہی ہوں یہ میں آپ کو وہی دکھا رہی ہوں جناب جو کہ مجھے پتا چلا ہے مجھے ملا ہے ایک سرپرائز کہ میری جو بہنیں بہنوئی ہیں اور میری امی وہ آ جائے ہیں جناب صبح صبح میرے گھر پہ سو ان کے ساتھ جو ہیں اس وقت ہم بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں باتشاہتے کر رہے ہیں کھانا شانا کھایا جا رہا ہے تو یہ بچوں کو کچھ گفٹس میرے ہیں اور جو بچے ہیں وہ اپنے گفٹس میں مگن ہیں اور ہم لوگ کھانا انجوائے کر رہے ہیں سو جی اب سے آگے اون ورڈ آپ دیکھیں گے میری فیملی کو میرے ساتھ میرے ویلوگز میں اور انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی کیا چل رہا ہے فیلال آپ دیکھیں ذرا عبدالرحیم صاحب کی حرکتیں ان کو ملا ہے کوسٹیوم اور یہ دیکھ لیں یہ بن گئے ہیں سپائیڈر مین جو کہ ان کا فیوریٹ کوسٹیوم مل گیا ہے ان کو کافی عرصے کے بعد اور ان کی حرکتیں آپ چیک کر سکتے ہیں جی جناب تو جب تک عبدالو ان کی مرسیاں چل رہی ہیں یہاں میں نے سوچا کہ میں چائے بنا لوں اور کھانا کھانے کے بعد جب سب نے ریسٹ کر لیا تھا اب شام کا ٹائم ہے یہاں پہ اور اب ہم لوگ بنانے لگیں اپنی ایوڈنگ ٹی اور ساتھ کچھ سنیکس ہونے والے ہیں جی کیونکہ سب نے کھانا کھایا ہوا تھا تو اتنا کوئی خاص سنیکنگ نہیں ہو رہی باتیں بہت زیادہ چل رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سو جی سٹے ٹون ویڈ می اور دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ساتھ میری چائے بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے عبداللوحیم صاحب کی جو نانو ہیں وہ اس کے لئے لے کے آئی ہیں اونو جو کہ ہم کسی زمانے میں ہم بھی کھیلتے ہوتے تھے سو وہ ان کے ساتھ اونو انجوائے کر رہے ہیں اور میں اس وقت بنا رہی ہوں چائے یہ میری جہیز کی کیٹل ہے میں نے اپنی نئی کیٹل نکالی ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے لوگ زیادہ تھے میرے گھر میں آج فرس ٹائم ایور سو میں نے سوچا کہ کیوں ہونا یہ بھی نکالی جائے اور یہ جو کیٹل ہے یہ سپیشلی میرے بابا جو ہیں وہ ہم کی جنت تصیب کرے وہ لے کے آئے میں ان کو بڑا شاک تھے ان چیزوں کا اینی ہاو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ رنگ برنگ لے کپوں پہ مچ جائیے گا جو گھرانی بات ہے سو ہجیز چاہے ہم لوگ کی بن گئی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سنیکس کھائیں گے کچھ کیونکہ جو میرے بہنوئی صاحب ہیں ان کا سنیکنگ بہت پسند ہے سو کبھی ان کا چپس چاہیے ہوتے ہیں کبھی ان کا ٹی کیک چاہیے ہوتا ہے سو خالی چاہے کا ان کو مزا نہیں آتا اسی لئے ہم لوگ چیٹوز کھائیں گے لیس کھائیں گے ڈوزے کا کیک وہ لے کے آئے ہیں ہمارے لئے ہم وہ کھائیں گے اور اس کے بعد مجھے جانا تھوڑی سی شاپنگ کرنے گھر کی چیزیں لینی ہے سو میں پنجاب سٹور جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ہمارا اب میں آئی ہوں جی پنجاب سٹور میں نے تھوڑی سی چیزیں لینی ہے گھر کی جو نارمل یوز کی ہوتی ہیں وہ لوں گی کھانا میں پکا کے آئی ہوں سو بس یہاں سے چیزیں لوں گی اور اس کے بعد میں گھر جا کے کھانا جو ہے وہ ہم رکھیں گے اور ہم وہ کھائیں گے اور کھانے میں میں نے بنایا ہے جناب پالا گوشت اور چاول اور یہ میں ویسے صبح ہی بنا دیا تھا آدھا کا میں نے صبح ہی کر لیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کا بنانے کا سو میں نے یہ بنایا اب ہم کھانا کھائیں گے دن میں بچوں کو سلاؤں گی کیونکہ بچے جناب بہت تھک گئے ہیں سو جی سٹے چیون جناب تو کھانا ہم نے کھا لیا اور آج کے جو برطن تھے وہ دھوئے میری بہن نے اور میں نے بچوں کو سلا دیا اور بچے کہے ہیں سو اور اب ہم نکلے ہیں باہر تھوئی دیر زرہ گھومنے شوننے آپ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں اب کہ امی گھر پہ ہیں سو بچے امی کے پاس ہیں بچے سو چکے ہیں سو نانیز ڈیوٹی آن اور ہم لگ جا رہے ہیں باہر اس وقت آئی تنگ ہم ٹوئی تھرٹی ہو رہے ہیں باہر اسلام آباد میں رہنے والوں کے لئے بہت زیادہ ٹائم ہے لیکن اگر آپ بات کریں لاہوریوں کی تو ان کے لئے تو بھی دن چڑھا ہے جناب ہم کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ہی لیں گے اسلام آباد میں سو ہم فائنلی پہنچے ہیں ایک جگہ پہ آئیس کریم کھانے تھوڑ سا سرچنگ کی ہم لوگوں نے کہ ہمیں کہاں جانا ہے سو فائنلی ہم آئے ہیں جناب آئیس کریم کھانے سو ہم کھائیں گے آئیس کریم یہ ہے جہے ویفلز بائی وحید جس کی کون بہت مازے کی بھی اور ایٹ کوسٹ آلماسٹ ون ایٹی اور ٹو ہنڈرڈ ان بیٹوین ہم لوگ چار لوگ تھے اور ہم لوگوں نے آلماسٹ سب نے جو تھے کونز ہی مگوائی تھی میں جو بہن ہوئی ہیں انہوں نے صرف براؤنی آئیس کریم مگوائی تھی سو ہم اب یہ ہی ٹرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے واپس گھروں کو موسیقی 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 یہ ہے نیکسٹ مورننگ تو بس انڈے بن رہے ہیں پراتھے بن رہے ہیں اور ساتھ کل دبہر کا جو رات کا سالن تھا وہ ہوگا اور ساتھ گر کی چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہاں پہ ہیلپر جو ہیں وہ صفائی کر رہی ہیں اور ساتھ فاطمہ جو ہیں اپنی خالہ کے ساتھ کھیل رہی ہے کیونکہ فاطمہ کو بس یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی کام ہوں وہ ایک چھوٹا سا پرس ہوئے وہ فاطمہ کی نانو نے اس کو دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے اندر پیسے ڈال کے لگی ہوئی ہیں اپنی مستی کرنے سو بس یہی سب کچھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے کچھ میں نے سبزی لی تھی فروٹس لیے تھے ابھی بھائیو سبزی والا آیا تھا تو میں سوچا کہ آج کیونکہ دل کر رہا تھا کہ فروٹ چھوٹ بنا لوں سو ابھی ان کو بھی میں سمیٹوں گی پھلیاں لیں ہیں ٹماٹر لیں ہیں ساتھ ساتھ امی نے کہا کہ چلو اور میں فارغ بیٹھی ہوں تو کیونکہ میں تمہیں کچھ بنائی دوں تو امی بنا رہی ہے جناب آلو اور چکن کے کباب اور جو کہ فاطمہ ساتھ برابر کی جو ہے وہ ہیلپ کری اپنی نانی کی اور بس اب یہ کباب بن رہے ہیں تو یہ ایک چلی بچے میں نے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو امی کے گھر پہ ہی اکثر ہی ہوتا ہے کہ امی نے بنائے ہوتے ہیں تو وہ میرا جو بیٹا ہے اب دل رہیو وہ فرمایش کر کے بنواتا ہے اپنی نانی سے کہ مجھے وہ آلو والے بنا کے دے نانو کٹلے فاطمہ آپ کیا کھا رہی ہیں فاطمہ کی کھا رہی ہیں اچھا بتائیں فاطمہ کون کھایا ہے آپ کے گھر آنکو آنکو آیا ہے اور نانو آئیے اور نانو نے آپ کو گفت دیئے کیا گفت دیئے ایلسہ والے دیئے واؤو جی جناب تو فاطمہ کی تو اپنے باتیں سنی اور اب ہم بنانے لگے ہیں پھلیاں کیونکہ ہم نہیں تھی ابھی آج ہی ہم بنا کر رکھیں گے اور کر انشاءاللہ دوپیر کے کھانے میں چلیں گے فاطمہ صاحبہ دیکھ رہی ہیں موبائل کیونکہ وہ تنگ کر رہی تھی پھلیاں گرا رہی تھی تو ماما نے کہا کہ اس کو سکون سے بٹھا دوں تاکہ ہم کام کر سکیں تو ابھی میں بھی ماما کے ساتھ پھلیاں بناوں گی بہن بھی آ جائے گی سو ہم مل کے یہ کام بھی کریں گے اپنے جو بہن ہے اروج وہ کام کر رہی ہے تھوڑا سا اپنا آفیس کا کیونکہ وہ ایک سوپکر انجینئر ہے سو وہ اپنا کام بھی ساست کر رہی ہوتی ہے یہ کریں گے ساتھ ہم بنائیں گے شام کے لیے فروٹ چٹ اور یہ دیکھیں یہ بننی ہے ہمارے گھر پر جو کہ ہم شام کے چاہ کے ساتھ انجوائے کریں گے اور بس یہی سب کچھ چلتا رہے گا انشاءاللہ آئی ہوپ سو ہم میرا یہ چھوٹا سا ٹرپ انجوائے کر رہے ہوں گے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا کہ امی آئیں گے میرے گھر پہلی دفعہ اور مجھے بہت اچھا لگا اور مزہ آ رہا ہے مجھے مطلب حالانکہ امی سے بھی تھوڑڑ سے پہلے ملیوں لیکن پھر بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بس اب ہم یہ انجوائے کریں گے چاہے انجوائے کریں گے اور میں جو ویڈیو ہے وہ یہیں تک ختم کروں گی دعاوں میں یاد رکھے گا چیل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تل دن ٹیک کیئر اور اللہ حافظ